باکمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میخبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم سبق کر رہے ہیں ماہ کا خواب یہ علامہ اقبال کی لکھیوی نظم ہے آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال کون ہے علامہ اقبال کو شائر مشرق بھی کہا جاتا ہے اور علامہ اقبال کو پاکستان کے تصور کا خالق بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے قومی شائر ہیں ڈاکٹر محمد علامہ اقبال علامہ اقبال نے اپنی شائری کا موضوع فرد معاشرہ قوم اور ملت کی آزادی ترقی خوشحالی فلاح اور دین و دنیا کی کامیابی اور کامرانی کو بنایا کیونکہ اس وقت لوگ محبت اور شخصی معاملات پر زیادہ توجہ دیتے تھے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے سوتے میں کوئی خواب دیکھا تھا کہ پاکستان بن رہا ہے ایسی بات نہیں ہے علامہ اقبال نے اپنی وسیع نظری کے باعث یہ ادراب کر لیا تھا کہ مسلمانوں کی ایک الہدہ مملکت ہونی چاہیے آپ نے جب اپنے فلسفہ کا اظہار کیا تو اسے شائر کا خواب پاکستان کہا گیا جس کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں عظیم قائد حضرت محمد علی جناس سے نوازا علامہ اقبال کی زندگی اور شائری ہمارے لیے بہت سے سبق آموس پہلو رکھتی ہے علامہ اقبال کو بچوں سے بہت پیار تھا وہ بچوں کو مستقبل کا معمار سمجھتے تھے علامہ اقبال کی تعلیمات پر بچوں کو عمل کرنا چاہیے علامہ اقبال جرمنی میں ڈاکٹریٹ کر رہے تھے کہ ان کے فرزن نے جرمنی سے ستار لانے کی فرمائش کی آپ نے بیٹے کو قرآن کا نسطہ تجویز کیا اور یہ شیر لکھ کر بھیجا تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے پیارے بچوں آج فیصلہ کرو کہ آنے والے کل میں کیا بننا ہے اپنی زندگی کی صمت تیہ کرو سیدھا رستہ سچ کا رستہ جس پر انبیاء چلے وہ اختیار کرو اور اس پر آج سے عمل کرنا شروع کر دو اور وہ سیدھا رستہ دکھانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے اس کو ترجمے سے پڑھو علامہ اقبال کے مشورے کے مطابق وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا یہ ہم علامہ اقبال کی نظم پڑھ رہی ہیں کہ اس کا بیٹا ماں کا سب سے پیچھے تھا اور دیا بھی اس کا بجا ہوا تھا کہا میں نے پہچان کر میری جان مجھے چھوڑ کر آگے تم کہاں یعنی ماں نے اس کو پہچان لیا اور شنافت کر لی اس کی اور اسے کہا کہ تم مجھے چھوڑ کر کہاں آگے ہو پہچان تارف شنافت جیسے ہمارے اگوٹھے کے نشان ہر ایک کا فرق ہوتا ہے جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار پروتی ہوں ہر روز عشقوں کے ہار جدائی کا مطلب ہوتا ہے اپنے پیارے سے دور ہو جانا تو ماں کی بیٹے سے دور ہو گئی تھی اور بے قرار بے سبر اور بے چین یعنی ماں کی بیٹے کی جدائی میں بے قرار رہتی تھی پرونا پرونا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں دھاکا ڈالنا تو وہ پروتی تھی یعنی لڑیاں لگی رہتی تھی آنسوں کی عشق کہتے ہیں آنسو جو غام میں بے قراری میں آنکھوں سے پانی گرتا ہے نہ پرو پروہ ہماری ذرا تم نے کی گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی یعنی کہ تم نے میرا خیال نہیں رکھا اور تم چھوڑ گئے وفا نہیں کی تم نے وعدہ پورا کرنا وہ کہتے ہیں وعدہ وفا کرنا تو تم نے اچھی وفا کی کہ تم چھوڑ کے چلے گئے ہو جو بچے نے دیکھا میرا پیچو تاب دیا اس نے مو پھیر کر یوں جواب پیچو تاب کہتے ہیں غم و غصے کو جب بہت زیادہ بندے کو غصہ چڑھتا ہے وہ کھولتا ہے جیسے ہڈیا میں پانی کھولتا ہے مو پھیرنا مو موڑنا انکار کرنا رولاتی ہے تجھ کو جدائی میری نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری تو بھلائی کہتے ہیں فائدہ نیکی بچائی بیٹا جواب دے رہا ہے کہ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے لئے کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا چپ خاموش رہنے کو چپ کہتے ہیں اس نے دیا دکھایا سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے تیرے آنسوں نے بھجایا یعنی تو سمجھ رہی ہے کہ اسے کیا ہوا اسے تیرے آنسوں نے بھجا دیا اس دیے کو یعنی بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیا میرے ہاتھ میں کیوں بھجا ہوا ہے میں سب سے پیچھے کیوں کیوں کہ ماں تم میرے غم میں روتی ہے اور تیرے رونے کی وجہ سے میرا دیا بھج گیا ہے تو بھجایا جلتی چیز کو تھنڈا کر دینا تو پیارے بچوں اس بند سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ روشنی علم کی روشنی حاصل کرنے کے لئے اگر گھر سے اولاد کو دور بھی جانا پڑے تو ماں باپ کو حوصلے سے سبر سے کام لینا چاہیے کیونکہ جن کے ماں باپ روتے ہیں ان کو پڑھائی کے لئے آمادہ نہیں کرتے تو وہ پھر دیا بھج جاتا ہے پیارے بچوں امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں